موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا دلچسپ ٹاپک ہے اور وہ ہے نیم نیم کیا ہے اور اس کی کیا شکل ہے اس پودے کی یہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے نیم ہمارے برے سہیر پاکوہن میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں نیپال اور بھوٹان میں مال دیپ میں یعنی ان خطوں میں پائے جانے والا ایک اہم پودا ہے اور اس کا تعرف کروانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے یہ عام طور پر ایک سو سے ایک سو بیس پوٹ کی لمبائی کر سکتا ہے اور یہ بڑا جھاڑ کرنے والا پودا ہوتا ہے اور یہ بھی ایک زبردست پودا ہے آج ہم اس کے فوائد بیان کرتے ہیں طبی نکتہ نظر سے کہ طبی نکتہ نظر سے اس کے کیا فوائد ہیں یہ بہت ہی اللہ کی طرف سے عطا کردہ خداعطیہ خداوندی ہے میرے پیرو مرشد حضرت حکیم سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ میں جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں اور انہوں نے اس سلسلے کو آگے چلایا تو ان کی وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نیم کو سلام پیش کرتا ہوں اور نیم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں نیم ماشاءاللہ اس کے پودے بھی عدویات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کے پتے عدویاتی طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کی گوند عدویاتی طور پر استعمال ہوتی ہے اس کی چھال عدویاتی طور پر استعمال ہوتی ہے اس پر لگنے والی نمولیاں عدویاتی طور پر استعمال ہوتی ہیں ایونکہ اس کا جو رس ہوتا ہے اور اس کی لکڑی ہوتی ہے اس کی چھاؤں ہوتی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسے بینیفیٹس رکھے ہیں جن کو آپ سنن کے حیران ہو سکتے ہیں میں آپ سے مزائکہ خیز باتیں نہیں کر رہا میں نے اپنے دباہ خانے میں جو جو نیم کے تجربات لیے میں وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نیم کے پتوں کی بات کرتے ہیں تو نیم کے پتے ماشاءاللہ العزیز یہ بہت اچھی نیم جو ہے اس کے پتے انٹی وائرس ہیں انٹی فنگس ہیں جرسیموں کو مارنے کی ان کے اندر کمال کی طاقت ہوتی ہے اور آپ کو یہ جان کر بے حد حیرت ہوگی کہ آپ نیم کا شربت بنائیں اور آپ یوز کریں تو آپ کو گرمی دانوں سے نجاہت ملے گی گرمی دانوں سے نجاہت کے ساتھ ساتھ پرانے زخموں سے آتشک کے زخموں سے پرانے پھونوں سے وہ جو دھبے نمات جلد کے اوپر جتنی جلد کی بیماریاں ہیں تو ان سبھی کے لیے آپ نیم کا شربت پتوں کا بنائیے اور یوز کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ حیران ہوں گے کہ اسی ایک شربت سے آپ پرانے سے پرانے بخاروں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں جوڑوں کے دردوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ہاتھوں اور پاؤں کی جلن سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی تپش سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں آپ اپنے پیلیے سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں آپ کی رنگت کالی ہو رہی ہے تو رنگت کو آپ صاف کر سکتے ہیں آپ کے جگر کے اندر بہت زیادہ کاربنڈا ایکسائیڈ والا خون جمع ہو گیا ہے تو آپ اس کو فریش کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور خون کو صاف کرنے میں تو اس کا سانی ہی کوئی نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں کہ نیم کے پتوں کا شربت کیسے بنے گا انتہائی آسان اور عام فہم ہے آپ اس کو بنائیے اور اپنے استعمال میں لے آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ اس کو کیسے بنائیں گے آپ نے سب سے پہلے ڈیڑھ کلو نیم کے پتے لینے ہیں ان کو پانی میں بھگو کر صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر چھے کلو پانی ڈالنا ہے اور اس کو نیچے ہلکی آنچ پر پکانا ہے جب ایک کلو پانی رہ جائے تو مل چھان کے صاف کر لیں اور یہ آپ کا نیم کا شربت تیار ہے تو آپ اسی نیم کے شربت کو دو چمچ گھڑے کے پانی میں ڈال کے صبح دوپیر شام یا صبح شام یوز کیجئے انشاءاللہ العزیز گینگرین کے زخم جو پانک کٹنے پہ آگئے تھے جو ہاتھ کٹنے پہ آگئے تھے شغر کے زخم گرمی دانوں سے بگڑے ہوئے زخم پرانے سے پرانی کجلی خارش ازائے مخصوصہ کی خارش یا جسمانی خارش سر میں ہونے والی خارش سورہ سورائسز سائیکوسز پسسلز الغرس سب ہی امراض کے لیے نیم پیغام شفا بن جائے گی ہربز کے اندر کچھ لوگ جو ہے نا وہ گندھک کو صاف کرتے ہیں اور گندھک کو اگر آپ نیم کے پتوں کے شربت میں صاف کریں تو یہ بہت اچھا اور عالی ہوگا آپ کے گندھک کی آپ قائم آپ گندھک کو قائم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی وہی کام کرتی ہے جو گندھک کام کرتی ہے ہم آگے چل کے گندھک کو بھی سرور ڈسکس کریں گے لیکن ابھی ہم یہاں پہ جسٹ نیم کو ڈسکس کر رہے ہیں تو نیم کے پتوں سے آپ سارے فوائد لے سکتے ہیں میں نیم کے پتوں سے ایک سابن بناتا ہوں وہ سابن بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا انتہائی عام ہے سادہ اور میں بلکہ اس کی ایک ویڈیو بنا کے آپ سے ڈسکس کروں گا تو اس کو وہ بنائیں میری مائیں بہنیں جن کی سکن کے اوپر دانیں نکل آتے ہیں جن کو پرانے سے پرانی چھائیاں ہیں جن کی آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں جو سٹی رائٹ کے نام پہ کاسمیٹک کے نام پہ بے تہاشا بے تہاشا پروڈیکٹ یوز کر کر کے مایوس ہو گئی ہیں تھک گئی ہیں جن کو پرانے سے پرانا بخار ہے ٹائی فائیڈ بخار ہے ٹی بی بخار ہے یا ان کے پھپڑوں میں انفیکشن ہے ان کو بار بار نمونیا ہوتا ہے تو ان سبیہی کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو اور زبردست چیز ہے نیم کا شربت تو آپ نیم کا شربت ضرور بنا کر یوز کریں انشاءاللہ والعزیز آپ کے جسم کے دیکھیں انسانی جسم کے اندر بیماری پھیلانے والی جو چیزیں ہیں وہ ہیں بیکٹیریا اور نیم کا شربت ان تمام بیکٹیریا کو کچھ سیکنڈز میں ختم کر سکتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں نیم کے نمولی سے یعنی نیم کے پھل سے ہم کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں تو جس طریقے سے ہم نے نیم کے پتوں سے فوائد بتائے اسی طریقے سے سیم ہم نیم کے پھل سے بھی بہت زیادہ فیوز و برقات حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیم کی نمولی سے شوگر کا علاج کر سکتے ہیں آپ نیم کی نمولی سے بواسیر کا علاج کر سکتے ہیں آپ نیم کی نمولی سے یا نیم کے پھل سے مصفح خون جتنی دوائیاں ہیں یعنی مصفح خون یعنی خون کو ساپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نیم کی نمولی سے خارش اور جلدی امراض اور کوہڑ اور ایڈز کا علاج کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نیم کے نمولی سے آپ پس سیلز کا علاج کر سکتے ہیں اور غرض جتنے بھی ویرسیکل ڈیسیز ہیں تو ان کا آپ علاج کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ نیم کی نمولی سے ہم علاج کریں گے کیسے اس کے لئے آپ نے نیم کی نمولی لینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے دھو کے خوش کر لینا ہے تو جب وہ خوشک ہو جائے تو اس کو آپ تھوڑی سی ریت لیں کڑھائی میں اور ریت لے کے تو اس کے اندر اس کو بریان کر لیں یا یہ تھوڑی سی پھول جائے پیلی ہو جائے تو آپ نیچے اتار لیں اور گرم گرم کو کوٹ کر پاودر بنا کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اگر آپ کوئی بھی اگر آپ حکیم ہیں تو کوئی بھی نسخہ آپ بنا رہے ہیں کبز کا تو تھوڑا سا نیم کی نمولی کا پاودر ضرور شامل کیجئے آپ شگر کی میڈیسن بنا رہے ہیں تو اسی کا پاودر ضرور شامل کیجئے اگر آپ بوصیر کی میڈیسن بنا رہے ہیں تو اسی کا پاودر آپ ضرور شامل کیجئے آپ مصفی اکھون کوئی دوائی بنا رہے ہیں مرقب بنا رہے ہیں تو اسی کا پاودر ضرور شامل کیجئے آپ سوزاک اور پس سیلز کی کوئی دوائی بنا رہے ہیں تو آپ نیم کی نمولی کا پاودر لازمی شامل کیجئے اور اگر آپ حکیم نہیں ہے تو پھر آپ اس سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ یہ جو ہمارے پاس پاودر بنا ہوا پڑا ہے آپ صرف اسی کے ڈبل زیرو کے یعنی ہزار ایم جی کے کیپسول بھر لیجئے اور ایک صبح اور ایک شام پانی کے ساتھ یوز کیجئے انشاءاللہ العزیز شگر ختم ہو جائے گی گینگرین کے زخم ختم ہو جائیں گے جو سر میں گجلی کی ویاں سے زخم بن جاتے ہیں گول گول رنگ وام الرجی بن جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی خارش ختم ہو جائے گی جتنی چیزیں میں نے آپ کو ویری سیکل بریزیز آپ سے ڈسکس کی ہیں تو وہ نیم کی نمولی سے ٹھیک ہو جائیں گی اب ہم چلتے ہیں نیم کی نمولی سے بننے والے تیل اگر آپ کے پاس نیم ہے اور اس کی نمولیاں ہیں تو آپ 8 سے 10 کلو لیجئے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نیم کے مغز نیم کے جو نمولی ہے اس کا آئل کیسے نکلتا ہے وہ بھی میں آپ کو نکالتے ہوئے ایک ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کر دوں گا تو آپ اگر کسی طریقے سے نیم کی نمولی کا تیل نکال لیں اور وہ بھی میں آپ کو نکالنا سکھاؤں گا اگر وہ آپ نکال کے داد چمبل سورائسز سائیکوسز پرانے گینگرین کے زخم یہاں تک کے پاؤں کٹنے پہ آگئے ہاتھ کٹنے پہ آ جائیں تو آپ وہی تیل جو نیم کی نمولی سے بنے گا چند کترے ان زخموں پہ گھرا کے دیکھئے زخم خواہ جلے کا ہو خواہ آپریٹ کا ہو خواہ چوٹ کا ہو سب ہی زخموں کے لیے نیم کی نمولی کا آئل بہت اچھا ہے بواسیر کے مسوں کے لیے بہت اچھا ہے قبض کشا ہے اور بواسیر کے لیے تو آپ چند کترے دودھ میں ڈال کر یوز کیجئے یقین جانے خونی اور بادی بواسیر خارش اور جلن کو ختم کر دے گا اور آپ حیران ہوں گے کہ نیم کی نمولی کے اتنے فوائد ہیں تو اب ہم چلتے ہیں نیم کی چھال کے طرف نیم کی چھال کہاں کا فائدہ دیتی ہے آپ نیم کی چھال کا پاورڈر بنا کر اپنے پاس رکھئے اور سوزاک میں یوز کرائیے آتشک میں یوز کرائیے گرمی دانوں میں یوز کرائیے پھونے اور پھنسی میں یوز کرائیے اور پرانے سے پرانے بخاروں میں یوز کرائیے تاؤن اور کوہڑ میں یوز کرائیے سورا ایڈز میں یوز کرائیے تو ساری ان ڈیزیز میں نیم کی چھال کا شربت بہت زبردست کام کرے گا اور اب ہم چلتے ہیں کہ ہم اس شربت کو کیسے بنائیں گے آپ نے نیم کی فریش تازہ جس کے اندر پانی ہو وہ چھال لینی ہے سوا کلو اور اس کے اندر چار کلو پانی ڈالنا ہے اور نہایت ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں اور پکانے کے ساتھ آپ اس کا شربت بنا لیں چینی ڈال کے اور یہی شربت صبح شام آپ ایک گلاس پانی میں گھول کر پیجئے انشاءاللہ جتنے میں نے آپ کو یہ فوائد بتائیں یہ سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے اسی کے ساتھ اگر آپ نیم کے پتوں سے رسانت بنانا چاہتے ہیں جس کو رس بولتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کی نیم کے متعلق امید ہے کہ انشاءاللہ گرمی سٹارٹ ہو رہی ہے گرمی اپنے اروج پر پہنچ رہی ہے تو آپ موں کے چھالوں سے لے کر بغسیر تک میدے کے السر سے لے کر سورائسز اور ایڈز تک کہ تمام بیماریوں کا علاج نیم سے کر پائیں گے ٹھاہہ اپنے واپس بات کے کور easily دیdri تو ٹھاہ